کرونا کے ناسور کو کچلنے کے لیے ریاست تیار بڑھوں کی بیٹھک میں بڑے فیصلے کر لیے گئے ملک بھر میں تمام تعلیمی دارے پانچ اپریل تک بند رہیں گے شادی تقریبات جمعہ اور عوام اجتماع سے احتیاط کی تلقین 23 مارچ پر یوم پاکستان کی تقریبات اور پریڈ منسوخ پی ایس ایل کے لاہور میں ہونے والے میچز شائقین کے بغیر ہوں گے پاکستان کی مغربی سرحدی بند ایران اور افغان بارڈر 15 روز تک بند رہیں گے کراچی لاہور اسلام آباد کے علاوہ دیگر ائرپورٹس پر انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن مختلف کم سے کم سماجی میل جوڑ کرونا کے خلاف جنگ کے لیے بہتر حکمت عملی علاج سے بہتر برہیز وبا پر کابو پانے کے لیے ریاست پاکستان متحرک پاکستان میں ایک اور مریض نے کرونا کو شکست دے دی کرونا کو ہڑانے والے مریضوں کی تاتا تین ہو گئے کراچی کے ایک اور شخص میں وارث کے تصدیق بھی ہو گئی تفتان بارڈر سے زائرین کی باب سے جاری ہنگامی حالات کے نفاظ سے پہلے وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا پر بڑا الزام ملک میں ماسک کی قلت کے ذمہ دار ڈاکٹر زفر مرزا ہیں دو کروڑ فیس ماسک بیرون ملک سمگل کروائے ینگ فارماسسٹ اسوسییشن نے الزام لگا دیا کرونا کرکٹ شائکین کا بھی دشمن بن گیا وارث کے خوف سے پاکستان سوپر لیگ کا شیڈیول تبدیل ایک پلی آف خط ٹوپ فور ٹیمیں سترہ مارچ کو قضاقی سٹیڈیول میں سیمی فائنلز میں مدے مقابل ہوں گی فائنل میچ بائیس کی بجائے اٹھارہ مارچ کو لاہور میں ہوگا دس غر ملکی کھلاڑی کرونا سے خبر آگئے لوینگشن، آلکس ہیلز، کارلوس برتویٹ نے راستے جدا کر لیے جیمز ونسن، لائم ڈائسن اور جیسن روی بھی کرونا سے ڈر گئے گریگری، ریلی روسو اور ٹائمل میلز بھی شامل کرونا چین سے نکل کر دیگر ممالک میں زور پکڑنے لگا وارس سے دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار اک سو بیس ہو گئی متاثر افراد کی تعداد ایک لاکھ اٹیس ہزار ہو گئی برازیلین زہدر کو بھی کرونا وارس، کینیڈین وزیر آزم کے اہلیہ وارس کا شکار آسٹریلیا کے وزیر داخلہ پیٹر ڈاٹن بھی وارس کی تصدیق چھتیس برگیڈیرز کی میجر جنرل کے عہدے پر ترقی آرمی چیفی زیر صدارت پروموشن بوٹ کے اجلاس میں منظوری دی گئی آرمی میریکل کوز کے گیارہ برگیڈیرز بھی ترقی پانے والوں میں شامل نون لیگ کا لوٹوں کے خلاف ایکشن وزیر اعلیٰ عثمان بزار سے ملنے والے تمام ارکان کی پاتھی رکنیت محطل کر دی نون لیگ نے آج بھی پی ٹی آئی کی ایک دکے ٹوڑا دی چکوال کے سردار منصور حیاء ٹمن نون لیگ میں شامل ہو گئے لاہور کی عدالت نے جنگ اور جیو کے مالک میں شکیل رحمان کا بارہ روز کا ریمان دی دیا نیب حکام کے حوالے پچیس مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم اسلام آباد میں وفاقی ملازمین کا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھڑنا تنخواہوں میں اضافے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان صدر مملکت عارف علی کو دیکھ کر سخت احتجاج ملازمین اور پولیس کے درمیان ہاتھا پائیں کرونا کے ناسور کو کچلنے کے لیے ریاست تیار بڑوں کی بیٹھک میں بڑے فیصلے کر لیے گئے ملک بھر میں تمام تعلیمی دارے پانچ اپریل تک بند رہیں گے شادی تقریبات جمعہ اور عوام اجتماع سے احتیاط کی تلقیم تئیس مارچ پر یوم پاکستان کی تقریبات اور پریڈ منسوخ پی ایس ایل کے لاہور میں ہونے والے میچز شائقین کے بغیر ہوں گے پاکستان کی مغربی سرحد بھی بند ایران اور افغان بارڈر پندرہ روز تک بند رہیں گے کراچی لاہور اسلام آباد کے علاوہ ٹگر ائرپورٹس پر انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن مختل کم سے کم سماجی میل جول کرونا کے خلاف جنگ کے لیے بہتر حکمت عملی علاج سے بہتر برہیز وبا پر قابو پانے کے لیے ریاست پاکستان متحرک پاکستان میں ایک اور مریض نے کرونا کو شکست دے دی کرونا کو ہرانے والے مریضوں کی تاتا تین ہو گئے کراچی کے ایک اور شخص میں وارث کی تصدیق بھی ہو گئی تفتان بارڈر سے زہرین کی باب سے جاری ہنگامی حالات کے نفاظ سے پہلے وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا پر بڑا الزام ملک میں ماسک کی قلت کے ذمہ دار ڈاکٹر زفر مرزا ہیں دو کروڑ فیس ماسک بیرون ملک سمگل کروائے ینگ فارماسیسٹ اسوسییشن نے الزام لگا دیا کروڑا کرکٹ شائکین کا بھی دشمن بن گیا وارث کے خوف سے پاکستان سوپر لیگ کا شیڈیول تبدیل ایک پلی آف خط ٹاپ فور ٹیمیں سترہ مارچ کو کذاپی سٹیڈیم میں سیمی فائنلز میں مدے مقابل ہوں گی فائنل میچ بائیس کی بجائے اٹھارہ مارچ کو لاہور میں ہوگا دس غر ملکی کھلاری کروڑا سے خبر آگئے لیوینگشن، ایلکس ہیلز، کارلوس بریتھویٹ نے راستے جدا کر لیے جیمز فنسن، لائم ڈائسن اور جیسن روی بھی کروڑا سے ڈر گئے گریگری، ریلی روسو اور ٹائمول میلز بھی شامل کروڑا چین سے نکل کر دیگر ممالک میں زور پکڑنے لگا وارس سے دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار اکسو بیس ہو گئی متاثر افراد کی تعداد ایک لاکھ اٹیس ہزار ہو گئی برازیلین سیدر کو بھی کرونا وارس، کینیڈین وزیر آزم کے اہلیہ وارس کا شکار آسٹریلیا کے وزیر داخلہ پیٹر ڈاٹن بھی وارس کی تصدیق 36 برگیڈیرز کی میڈر جنرل کے عہدے پر ترقی آرمی چیفی زیر صدارت پروموشن بوٹ کے اجلاس میں منظوری دی گئی آرمی میڈیکل کوز کے 11 برگیڈیرز بھی ترقی پانے والوں میں شامل نون لیگ کا لوٹوں کے خلاف ایکشن وزیر اعلیٰ عثمان بزار سے ملنے والے تمام ارکان کے پارٹے رکنیت محتل کر دی نون لیگ نے آج بھی پیٹی آئی کی ایک دیکٹ اڑا دی چکوال کے سردار منصور حیاء ٹمن نون لیگ میں شامل ہو گئے لاہور کی عدالت نے جنگ اور جیو کے مالک میں شکیل رحمان کا بارہ روز کا ریمان دی دیا نیب حکام کے حوالے پچیس مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم اسلام آباد میں وفاقی ملازمین کا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھڑنا تنخواہوں میں اضافے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان صدر مملکت عارف علوی کو دیکھ کر سخت احتجاج ملازمین اور پولیس کے درمیان ہاتھ ہا پائیں کرونا کے ناسور کو کچلنے کے لیے ریاست تیار بڑھوں کی بیٹھک میں بڑے فیصلے کر لیے گئے ملک بھر میں تمام تعلیمی دارے پانچ اپریل تک بند رہیں گے شادی تقریبات جمعہ اور عوام اجتماع سے احتیاط کی تلقین 23 مارچ پر یوم پاکستان کی تقریبات اور پریڈ منسوخ پی ایس ایل کے لاہور میں ہونے والے میچز شائقین کے بغیر ہوں گے پاکستان کی مغربی سرحد بھی بند ایران اور افغان بارڈر پندرہ روز تک بند رہیں گے کراچی لاہور اسلام آباد کے علاوہ ٹیگر ائرپورٹس پر انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن مختلف کم سے کم سماجی میل جول کرونا کے خلاف جنگ کے لیے بہتر حکمت عملی علاج سے بہتر برہیز وبا پر قابو پانے کے لیے ریاست پاکستان متحرد پاکستان میں ایک اور مریض نے کرونا کو شکست دے دی کرونا کو ہرانے والے مریضوں کی تاتا تین ہو گئی کراچی کے ایک اور شخص میں وارث کی تصدیق بھی ہو گئی تفتان بارڈر سے زائرین کی باب سے جاری ہنگامی حالات کے نفاظ سے پہلے وزیراعظم کے موون خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا پر بڑا الزام ملک میں ماسک کی قلت کے ذمہ دار ڈاکٹر زفر مرزا ہیں دو کروڑ فیس ماسک بیرو نے ملک سمگل کروائے ینگ فارماسیسٹ اسوسییشن نے الزام لگا دیا کروڑا کرکٹ شائکین کا بھی دشمن بن گیا وارث کے خوف سے پاکستان سوپر لیگ کا شیڈیول تبدیل ایک پلی آف خط ٹوپ فور ٹیمیں سترہ مارچ کو کذافی سٹیڈیم میں سیمی فائنلز میں مدے مقابل ہوں گی فائنل میچ بائیس کی بجائے اٹھارہ مارچ کو لاہور میں ہوگا دس غر ملکی کلاری کروڑا سے خبر آ گئے لیوینگشن، آلکس ہیلز، کارلوس بریتھویٹ نے راستے جدا کر لیے جیمز ونسن، لائم ڈائسن اور جیسن روی بھی کروڑا سے ڈر گئے گریگری، ریلی روسو اور ٹائمل میلز بھی شامل کروڑا چین سے نکل کر دیگر ممالک میں زور پکڑنے لگا وارس سے دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار اکسو بیس ہو گئی متاثر افراد کی تعداد ایک لاکھ اٹیس ہزار ہو گئی برازیلین سیدر کو بھی کرونا وارس، کینیڈین وزیر آزم کے اہلیہ وارس کا شکار آسٹریلیا کے وزیر داخلہ پیٹر جوٹن بھی وارس کی تصدیق 36 برگیڈیرز کی میڈر جنرل کے عہدے پر ترقی آرمی چیفی زیر سدارت پروموشن بوٹ کے اجلاس میں منظوری دی گئی آرمی میڈیکل کوز کے 11 برگیڈیرز بھی ترقی پانے والوں میں شامل نون لیگ کا لوٹو کے خلاف ایکشن وزیر اعلیٰ عثمان بزار سے ملنے والے تمام ارکان کے پارٹے رکنیت محطل کر دی نون لیگ نے آج بھی پیٹی آئی تھی ایک وکٹ اڑا دی چکوال کے سردار منصور حیات تمن نون لیگ میں شامل ہو گئے لاہور کی عدالت نے جنگ اور جیو کے مالک میں شکیل رحمان کا بارہ روز کا ریمان دی دیا نیب حکام کے حوالے 25 مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم اسلام آباد میں وفاقی ملازمین کا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھڑنا تنخواہوں میں اضافے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان صدر مملکت عارف علوی کو دے کر سخت احتجاج ملازمین اور پولیس کے درمیان ہاتھا پائیں موسیقی